ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے وہ دن نبی بڑے خوش تھے بہت اچھے مور میں تھے بڑی بشارسی طبیعت ام المومنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب تشریف لائیں تو آقا نے فرمایا مسکرا کر فرمایا تو نبی کو اتنی بشاشت کے ساتھ مسکرا کر خوش ہو کر جب ام المومنین حتی عائشہ صدیقہ نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ عائشہ آج جو مانگنا ہو مانگ لو تو پریشان ہوگی آج تو آقا بڑے مور میں بہت خوش ہے تو مانگو تو کیا مانگو اب وہ سوچیں پڑھ گئے یہ مانگو تو یہ چھوٹتا ہے کچھ ایسا مانگو جس میں سب آ جائے اب اسی فکر میں وہ سوچ میں مستغرخ ہو گئی نتیجہ نہیں نکال پائیں تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ آپ سے کیا مانگو اس کے لئے میں مشورہ کر لوں آئے آئے کہا عائشہ کس سے مشورہ کروگی کہا یا رسول اللہ اپنے والد گرامی سے کہا اچھا میرے یار غار سے مشورہ کرنا چاہتی ہو تو جاؤ آئیشہ نبی نے فرمایا مسکرہ کہا جاؤ اچھا مشورہ کرو میرے یار غار سے ہی تو مشورہ کرنا چاہتی ہو تو آئیشہ جاؤ مشورہ کرو ام المومنین حتی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑی ہوئی اپنے والد حتی سیدنہ صدیقہ اکبر کے پاس پہنچیں کہا باہ آج نبی بہت خوش ہے وہ نے خوش ہو کر کہا ہے آئیشہ جو مانگنا ہو مانگ لو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا مانگو آپ ہی کچھ مشورہ دیئے کہ کیا چیز مانگ لوں صدیقہ اکبر بھی خوش ہو گئے اچھا نبی نے ایسا فرمایا کہاں یاسو ہاں ابباجان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تو کہا سنو اے بیٹی اگر تم میرا مشورہ مانتی ہو تو میں تم پہ ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ایک چیز مانگ لو کہا کیا مانگو کہ آقا سے فرما کہو کہ یا رسول اللہ آپ جب میراج کی شب گئے تھے رب سے ملے تھے تو جو خاص ملاقات ہوئی تھی اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھی تو ان خاص باتوں میں کوئی ایک باتی بتا دیجئے اس راز والی بات میں جو صرف آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے اس خاص بات میں سے کوئی بات بتا دیجئے ام الممنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر لوٹی ہیں نبی نے آتا دیکھا ام الممنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم مسکرائے عائشہ پوچھائیں تو ہاں یا رسول اللہ پوچھائیں کیا کہا میرے یارگار نے کیا مشورہ دیا کہا یا رسول اللہ مجھے بس وہ جو آپ گئے تھے خاص ملاقات ہوئی تھی ان خاص ملاقات میں جو خاص بات ہوئی تھی اس میں سے کوئی بات بتا دی آقا مسکرہ پڑھے کہ میرے یارگار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا جاننا چاہا بھی تو کیا جاننا چاہا تو سرکار فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ راست کی بات ہے لیکن میں نے وعدہ کر لیا ہے تو میں ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا انشاءت فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جور دے گا اس پر جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا حالانکہ وہ بے نیاز مالک ہے اس پر کوئی چیز لازم نہیں یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ رب خود کہہ رہا اپنے بارے میں اس کا اختیار ہے لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ لازم ہے لیکن رب فرماتا ہے کہ اس پر جنت لازم ہو جائے گی آپ تصور کرو جب نبی نے یہ فرمایا ام الممنین ہے عائشہ صدیقہ نے سنا اب یہاں حضرت صدیق عبر بچینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ کیا بتایا آقا نے عائشہ جلدی سے آئیں اور مجھے بتائیں کہ کیا خاص باتوں میں سے وہ بات ہے کچھ دیر بعد ام الممنین ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق عبر کی گھر میں داخل ہوتی ہیں دیکھتی کیا ہیں عائشہ صدیق عبر تہل لہے ہیں بچینی سے انتظار ہے نا کون خاص باتوں میں سے جلدی اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب تمہیں بتائیں گے تو وعدہ کرو کہ تم مجھے آ کر بتاؤ تو اس وعدے کی تقیمی لئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچیں والد گرامی کے پاس صدیق عائشہ صدیق عبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کو دیکھتے ہیں ساتھ تیس قدموں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لپکے صدیق عائشہ آو بیٹی آو میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا کیا بتایا آقا نے کابا جان آتا نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے گلوں کو جوڑ دے اس پر جنت لازم ہو جائے گی یہ خبر سننا تھا حضرت صدیق عائقبر آواز کے ساتھ رونے لگے دہار مار کر رونے لگے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئی کہ ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے آپ اس پر رو رہے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں اس قدر رو رہے ہیں بات کیا ہے حضرت صدیق عائقبر نے فرمایا میرے پیارے سنو حضرت صدیق عائقبر نے فرمایا بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی رخ تو دیکھا ہے نا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس پر جنت لازم ہے اور جو کسی کا دل توڑ دے تو جس اس کا اپوزیٹ ہوگا نا اگر جوڑنے والے کو جنت مل رہی ہے تو توڑنے والے کو جہنم بھی تو ملے گی کہ میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہیں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے میرے پیارے یہ ہے اسلام ہمیں بھی اس کا خیال لکھنا شاہیے دلوں کا جوڑنا یہ ہمارا کام ہے دلوں کا توڑنا یہ ہمارا کام نہیں ہے